مرزی آپ پانی میں کھڑے رہے ہیں آپ کی بیس ٹرس سے مس نہیں ہوگی لائیو ریزلٹ کے ساتھ آج میں آپ کو یہ بیس بنانا سکھاؤں گی آپ اس کو ہیوی بیس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں نورمل جب آپ گھر میں ہوتے ہیں اس وقت جو آپ میک اپ کرتے ہیں اس میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں دھوب میں جاتے ہوئے آپ اس کو لگائیں بے فکر ہو جائے آپ کا میک اپ کبھی خراب نہیں ہوگا آپ کو پرسینہ نہیں آئے گا آپ کے جو اوپن پورس ہیں وہ بلکل نظر نہیں آئیں گے یہ تمام چیزوں کا سلوشن صرف ایک ہی بی بی کریم میں ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے اور کیسے لگانا ہے اتنی زبردست یہ کریم ہے کہ آپ بڑی بڑی جو بی بی کریم یوز کرتے ہیں یا بڑی بڑی برینڈز کی آپ بیس یوز کرتے ہیں آپ اس کو لگانا بھول جائیں گے دھوب میں نکلتے وقت آپ اس کو لگا س سکتے ہیں آفس میں جا رہے ہیں یا آپ گھر پر کئی پارٹی پر جا رہے ہیں تو آپ اس کو ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں اس کی لائٹ کوریج کے ساتھ بھی اس کو لگا سکتے ہیں اور آپ اس کو ہیوی کوریج کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں جیسا چاہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں آپ کو اس کو لگانے کے بعد کسی بھی سن بلوک کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے موشی حضر کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے میک اپ کرنے سے پہلے جس اس کو اپلائے کر لیجئے اور اپنی پارٹی انجوائے جہاں جا رہے ہیں آپ آرام سے اس کو اپلائے کر کے جا سکتے ہیں تو چلیں جس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لینی ہے کوئی بھی لیکویڈ بیس یہاں پر میں اٹیوڈ کی لیکویڈ بیس یوز کر رہی ہوں میں آپ کو صرف بنانے کا طریقہ بتاؤں گی آپ اپنی کونٹری اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کے اندر سب سے پہلے ایزا پرائمر ایلویرہ جل ڈالوں گی آپ میک اپ پرائمر بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر دوسری چیز میں اس کے اندر سن بلوک ڈالوں گی اور پھر میں اس کے اندر ڈالوں گی موسٹرائزر بہت ہی کم چیزوں سے بہت ہی زبردست ہماری بی بی کریم بن کر ریڈی ہوگی میں آپ کو جب اب اسے اپلائے کر کے دکھاؤں گی تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اتنی کم چیزوں سے اتنی زبردست بیس بن سکتی ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے رکھ لینا ہے آپ اس کو فریش بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو ایک ہفتے کے لیے سیو بھی کر سکتے ہیں کسی بھی برش کی مدد سے آپ اس کو اپلائے کر لیجئے اگر آپ لائٹ بیس بنانا چاہتے ہیں تو لائٹ سا اس کو لگا لیجئے جسٹ ڈروپ آپ نے فیس پر لگانا ہے تو یہ اس طرح سے آپ کو گلو دے گا اور کسی بھی کمپیک پورڈر سے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے کیونکہ جب تک ہم کسی بھی بیس کو لوک نہیں کرتے تو وہ ہماری سکین پر سیٹ نہیں ہوتی تو ہم نے اس کو اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے آپ واضح فرق دیکھ سکتے ہیں کہ میری سکین کتنی سوفٹ گلوئنگ ہو چکی ہے اور کتنا زبردست اس میں فرق آیا ہے دوسرا ہینڈ میرا آپ چیک کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نارمل بیس بنا کر اپنی کسی بھی پارٹی میں جا سکتے ہیں تھوڑی سی ہیوی بیس اگر بنانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ دور کونٹی میں لگا سکتے ہیں میں پانی کے ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو لائف دکھا رہی ہوں پانی لگا کر اور ہاتھ کے مدد سے یہ بیس بلکل اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی جہاں میں نے اس کو فکس کیا ہے وہیں پر یہ کھڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ پر کچھ بھی نہیں ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین میرا ہینڈ ہے اور بیس اپنی جگہ اسی طرح شائننگ کر رہی ہے سٹے کر رہی ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی بھی میک اپ کر لیں آپ کی بیس کبھی خراب نہیں ہوگی اوکے گائز اللہ حافظ